اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لیا لا اعبد اللذی فطرنی وإلیہ ترجعون نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد ناظرین تئیسویں شبکی عبادتوں میں لگنے سے پہلے آپ آج کے درس قرآن کے انتظار میں ہوں گے لیجئے اس جس کے مضامین کا خلاصہ اور جانور کی قربانی کے اہم موضوع پر گفتگو سماد فرمائے اس جس کے پہلے مضمون کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں نبیوں کی دعوت کو سمجھنا لوگوں کے لئے آخر کیوں مشکل بات ہے ذرا وہ اپنی زمین پر غور کرتے اور اس سے نکلنے والا غلہ اور اناج پر غور کرتے اور خجور اور انگور پر غور کرتے زمین سے پھوٹنے والے چشموں پر غور کرتے تو ان کا روان روان شکرگداری کے جذبے سے جھک جاتا اور وہ خدا کو پہچاننے لگتے اگر انسان کا کچھ علمی مزاج ہو تو کائنات میں پائے جانے والے جوڑوں کے اصول کو وہ دریافت کرے گا کہ یہاں ہر چیز کا ایک جوڑا پایا جاتا ہے جسے ہم فینامینا آف ڈوائلیٹی کہتے ہیں تو اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہوگا اور عقل بتاتی ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے رات اور دن کا آنا اور جانا زمین کا سورج کے اطراف گھومنے سے تعلق رکھتا ہے غور کرو کس نے یہ سب انتظامات کی ہے کشتی پر غور کرو جو تمہیں سمندر میں لے کر چلتی ہے نہ تم رسول کی پیش کردہ آیتوں پر غور کرتے ہو نہ کائنات کی آیتوں سے سبق لیتے ہو بلکہ تم اس کا انکار کرتے ہو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت تم کہو گے کہ ہمارے رحمان کا وعدہ سچا تھا اور رسولوں کا پیغام سچا تھا یاد رکھو کہ قیامت کے دن ایک بڑا اعلان ہوگا کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ مجرم لوگ الگ کھڑے ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور شیطان کی عبادت نہ کرو مگر تم اس وقت گمراہ ہو گئے کیا تم اس وقت عقل نہیں رکھتے تھے لوگوں اس رب کو پہچانو جس نے تمہیں ایک نتوہ سے پیدا کیا پھر تم اسی کے خلاب جھگڑالو بن کر کھڑے ہو گئے آسمان و زمین پر غور کرتے تو تم کہتے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اس کے مات جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ are you a serious person کیا واقعی تم ایک سنجیدہ انسان ہو قرآن کو تو ہم نے بڑے احتمام کے ساتھ نازل کیا ہے اس میں شیطان کو خلل اندازی کا کوئی موقع نہیں دیا گیا یہ کتاب آسمان و زمین کے رب کے طرف سے نازل کی گئی ہے خدا پوچھتا ہے کہ تمہارا پیدا کیا جانا ایک مشکل کام ہے یا اس کائنات کا تمہیں سمجھایا جاتا ہے تو تم سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ مزاق اڑاتے ہو سنجیدہ انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو دریافت کرتا ہے غیر سنجیدہ لوگ بس اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سب ظالموں کو گھیر کر لائیں گے اور جہنم کی طرف ہنک کر لے جائیں گے پھر راستے میں تھوڑی دیر کے لئے ان کو روکا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا ہو گیا تمہیں اب کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے پھر ان کے محبود اور ماننے والوں کے درمیان یا ان کے لیڈروں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے درمیان تقرار شروع ہو جائے گی اوزین اللہ تعالیٰ کے منتقب بندے پریشانی سے محفوظ رہیں گے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اسے اگر ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو پرسیویسیو کال آف پروفیٹس نبیوں کی پرسوس بکار اس جز میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے ایک ایک نبی نے اپنی قوم کو پرسوس دعوت دی مگر ان کی قوم نے جب انکار کیا تو خدا کے عذاب میں وہ پکڑ لیے گئے نوح نے خدا کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ابراہیم بڑے قلب سلیم والے انسان تھے وہ خدا سے محبت کرنے والے انسان تھے خواب میں خدا کے ایک اشارے پر اپنے بچے کو خرمان کرنے کے لیے تیار ہو گئے آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے موسیٰ، حارون، الیاس، لوت، یونس علیہ السلام کے قصے اور ان کے پرسوس طریقے سنائے گئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے پھر وہ مستقل دعا کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جب بھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور جب وہ مصیبتوں میں گھر جائے تو یہ دعا بڑی کارگر دعا ہے پھر آگے بتایا گیا کہ سکون قلب پانے کا نسخہ کیا ہے لوگوں کی جب عقل ماری جاتی ہے تو انہیں آب حیات دیا جاتا ہے تو اسے وہ زہر سمجھتے ہیں ایک خدا کی دعوت سے انہیں چڑھ ہوتی ہے اور جب وہ دعوت دی جاتی ہے تو انہیں اچھمبہ ہوتا ہے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو اپنے شرک پر جمع رہو اس میں انسانوں کی بھلائی کام اور اپنی قیادت کو چمکانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے یاد رہے کہ قوم نو قوم آت قوم فیرون قوم سمود قوم لود ان سب پر خدا کا عذاب چسپا ہو گیا جب انہوں نے حق کو جھٹلایا گویا یہ ان کی جلد بازی تھی کہ وہ اس دنیا ہی میں اپنی شرارت کا حساب کتاب مانگ رہے تھے اور ان کو وہ حساب کتاب دے دیا گیا آخرت کا عذاب تو ہے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ یہ لوگ جو بھی باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں آپ صبر کریں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو کہ کس طرح وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے تحجد کے وقت پہاڑوں کی درمیان چلے جاتے اور بڑی خوش الہانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نقمے گاتے جن کا ساتھ دینے کے لئے پہاڑ بھی جھوم اٹھتے اور پرندے بھی چہ چاہتے اور ایک روحانی سما بن جاتا اور اپنے زمانے کے وہ بادشاہ تھے ان کے سامنے بشمار مسائل آتے تھے جب بھی انہیں اپنی کسی کمزوری یا غلطی کا احساس ہوتا تو فوراں سجدے میں گر جاتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے خدا ایسے لوگوں پر ہمیشہ مہربانی کرتا ہے اور اپنے ہاں مقام قرب عطا کرتا ہے دوستو اور ساتھیوں ان باتوں میں ہم سب کے لئے بہت سبخ ہے ہم بھی زندگی میں بہت سے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں خدا کی طرف لوٹنے میں مسئلے کا حل مل سکتا ہے اور سکون قلب کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی خدا کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے ایک بڑی سلطنت کے مالک اور صبح شام مملکت کو سمالنے کے جھمیلے تھے اس میں جب بھی انہیں احساس ہوا کہ وہ کسی آزمائی سے گزر رہے ہیں تو فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور معافی مانگتے اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں بھی تقرب کا مقام حاصل ہوا حضرت عیوب علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ سب نیک لوگ تھے ان کے برعکس شیطان مغرور اور متکبر تھا خدا کے دربار سے نکال دیا گیا اس پر لانت کر دی گئی سورہ زمر میں آسمان و زمین کی نشانیاں اور زمیر کے اندر اٹھنے والی آواز کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا کہ جس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور حق کے دعوت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جبکہ اس کتاب میں ترہ ترہ سے انہیں مثالیں دی گئی اور باتوں کو سمجھایا گیا الحمدللہ ناظرین یہ وہ باتیں جس کے پڑھنے اور سننے سے خلب میں تھنڈک نازل ہوتی ہے اب ہم انشاءاللہ ٹوپک اپ دے ڈے پر بات کریں گے وہ ہیں انیمل سیکریفائس یعنی جانوروں کی قربانی سورہ نمبر 37 ورسس نمبر 99 سے 111 تک لیکن ہم اس میں سے صرف آیت نمبر 103 107 اور 108 کا مطالعہ کریں گے باقی آیتوں کو آپ ریفر کر لیں پران کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعَيَا قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَهُكَ فَانْذُرْ مَاذَا تَرَا فَالَيَا أَبَطِفْءَ الْمَا تُؤْمَرْ سَتَّجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دور دھوپ کرنے کے عمر کو پہنچ گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک روز عبراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں قاب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس نے کہا ابباجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے پھر اس کے بعد آیتیں چلتی ہیں اور آگے یہ دو آیتیں آتی ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ نَظِيمُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فیدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیں شاکلی بات کی نسلوں میں چھوڑ دی خواتین حضرات آج کی منتقب شدہ تیرہ آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا ہے پہلے اسے ہم اپنی زبان میں بیان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں ایک پیاری اولاد عطا کی وہ لڑکا بڑا بردبار یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی عمر دس بارہ سال کی ہو گئی اور والد صاحب کے ساتھ دور دور کر کام کرنے کے لائق ہو گئے تو اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اقاب نظر آیا اور بار بار نظر آیا خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں چاہتے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اس خواب کی تعبیر نکالتے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے خلیل تھے انہوں نے کسی تعبیر کے بغیر یہ سمجھا کہ اب جب زندگی میں انہیں اتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ایک آخری چیز کی بھی قربانی مانگ رہا ہے وہ ان کی اقلوتی اولاد ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے لادلے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب سنایا اور اس سے رائے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے وہ بیٹا بھی بہت ہی سعادت مند تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی پسو پیش کیے بغیر اور والد سے یہ کہے بغیر کہ اباجان اس خواب کی یہ تعبیر نہیں یہ تعبیر ہو سکتی ہے یہ سب کیے بغیر اس نے کہا فوراں سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ اباجان آپ وہ کر گدریے جسے اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس بچے کو تیار کرو جیسے کہ عید کے دن تیار کیا جاتا ہے پھر ان کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے ساتھ ایک چھوڑی رکھ لی مروہ پہاڑی پر لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجدے کے بل لٹا دیا مفسرین نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ کہیں باپ کا دل بھر نہ آ جائے بیٹے کا مہنی چہرہ دیکھ کر اس لئے اسے لٹا دیا لیکن مولانا امین حسن اسلائی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دراصل سجدہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے اور بندہ اس وقت اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ قربانی سجدے کی حالت میں ہو یعنی کمپلیٹ سرنڈر اور سبمیشن کی صورتحال میں ہو جب آپ بچے کے حلق پر چھری چلا رہے تھے تو پہلے وہ چھری نہیں چلی پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چھری چلی تو ایک دنبہ اور اس کی حلق پر آپ نے چھری چلا دی اور ان کا پیارا بیٹا صحیح سلامت ایک طرف کھڑا تھا آسمان سے فرشتہ وہ دنبہ لے آیا اللہ تعالی کو بغیر تعاویلات کے بغیر چونچرہ کے آپ کی اور بیٹے کی یہ ادائی تنی پسند آئی کہ آسمان سے صدا آئی اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا تم ایک نیکوکار انسان ہو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے تم کامیابی سے گزر گئے پھر ہم نے فیدیے میں ایک جانور بھیج دیا اور اس ادا کو ہم نے قیامت تک کے لئے باقی رکھنا تائے کیا یہ وہ واقعہ ہے اب ہم قربانی سیکریفائسس آف اینیمل اس کی ہسٹری پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں پھر آخر میں ہم کمپیر کریں گے کہ دنیا میں جو سیکریفائس کا طریقہ پایا جاتا ہے اور اسلام نے جو سیکریفائس کا آئیڈیا دیا ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے قدیم ترین زمانے میں کنان میں موسم کی تبدیلی کے موقع پر بھگوان بال جو بارش کا خدا مانا جاتا ہے اسے بل گارڈ بھی کہا جاتا ہے شوالی شام کے یوگریٹک علاقے میں اس بھگوان کی پوجہ ہوتی تھی یہ خدا موسمیات کا بجلی ہوا بارش کا خدا مانا جاتا تھا اور اولاد اتا کرنا بھی اس کی طرف منصوب تھا گارڈ اف فرٹیلیٹی کہتے تھے دی سیکنڈ بوک اف آنٹم اینڈ ایو میں بتایا گیا ہے کہ تین ہزار بی سی بی فور کرائسٹ سے یہ سلسلہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ بی سی تک جب بارش کا موسم ختم ہوتا اور فصل کا موسم شروع ہوتا تو لوگ قربانی دیتے تھے فرٹیلیٹی فیسٹیبل میں عورتیں اپنے ہاتھ میں مہندیاں لگا کر جگالی کرنے والے جانور کوئی بھی جانور جو بکری یا بیل اس طرح کی جانوروں کو بھگوان بال کے آستانے میں قربانیاں کرتی ہیں بھگوان بال عظیم اور قوت والا بھگوان مانا جاتا تھا اس کی طرف سے کوئی آفت نہ آئے اس کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے اس لئے اس کے شر سے بچنے کے لئے اور اسے خوش کرنے کے لئے جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی اس سے پیچھے اور جائیں گے تاریخ میں تو قدیم درین تاریخ آناتولیا یعنی ترکی کا ایک شہر ہے وہاں کیٹل ہوئیوک ایک آبادی کا علاقہ ہے جو تھوڑا سا پہاڑی جیسا علاقہ ہے ان آبادیوں میں بھی اس بھگوان جو بال بھگوان ہے اس کی بارگاہ میں قربانی دینے کی روایت ہمیں ملتی ہیں جو سیون تھاؤزن بی سی کی روایت تھیں اس کی تفصیلات دیکھنا ہو تو ایک ریسیچ سکولر کیتھرائن کاٹ فائٹ ہے اس کی کتاب عید الازہ ہے اس میں تفصیلات ملتی ہیں یہودی مذہب کی کتابوں میں حضرت عصاق علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ملتا ہے جو تقریباً دو ہزار دو سو قبل مسیح کا واقعہ ہے علمہ شبلین و مانین نے اپنی کتاب سیرت النبی میں اور علمہ حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زبیح کونے میں محاکمہ کر کے بتایا ہے کہ یہود نے حضرت اسماعیل سے حسد کے نتیجے میں تاریخ بدل دی اور اسماعیل کی جگہ اسحاق کو انہوں نے زبیح کی طور پر اپنی کتابوں میں بدل کر لکھ دیا بہرحال ان کے ہاں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے سکس تھاؤزن بی سی میں بیت الفا کا سنگاہ اس کی ڈسکوری ہوئی تو اس کے فرش پر بھی وہ نقش ملے یعنی قربانی کی تصویریں ملیں عیسائی مذہب کی مطابق خدا نے ان تمام قربانیوں کو بند کر کے نعوذ باللہ اپنے بیٹے دی لیمپ آف گاڈ اس کی قربانی دے دی جو سب گنہگاروں کی طرف سے کافی ہے اس سلسلے کے بھی جو آثار ملتے ہیں اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواتین ہاتھوں میں مہندیاں لگا کر ایسٹر کے دن عبادت کرتی تھے اور مصر کے ایک میوزم میں اس کی تصویریں بھی بتائی گئی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد جب بھی وہ دنبہ کی قربانی دیتے تو دنبے کو مہندی لگاتے اور کاجل لگاتے یہ ایک قدیم ترین روایات کا سلسلہ ہے بہرحال میڈیٹرینین اور نورت ایفریکن کنٹریز کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دینے کا تصور قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے عام طور پر خدا سے خوشحالی مانگنا یا نجات طلب کرنا ہو تو زمانے کے لوگ جانور کی قربانی دینے پر اکتفا کرتے مگر حیرت کی بات ہے کہ جب خدا سے کوئی بڑی چیز طلب کرتے جیسے جنگوں میں فتح چاہیے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لئے بڑی چیز کی قربانی دینے چاہیے اور ان کے نزدیک سب سے بڑی قربانی اپنے بڑے بچے کی قربانی ہوتی تھی اور بعض مقامات پر سب سے چھوٹے بچے کی قربانی بھی دی جاتی تھی قرآن نے اس کی مذہمت کی ہے کہ شیطان کے اکسانے پر لوگ اپنے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے ہندو مذہب میں بھی بچوں کی قربانی کے واقعات ملتے ہیں خدیم زمانے کی بات تو الگ رہی دور جدید میں بھی ہمیں اکہ دکہ ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جہاں کوئی تانترک والدین کو بچوں کے قتل پر آمادہ کرتا ہے جب والدین کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ بچے پھر لوٹ کر تمہاری گود میں آ جائیں گے ناظرین اب تک میں نے جتنی باتیں بیان کی ان میں سوائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تمام قربانیوں کے پسمنظر میں معرقین لکھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ بھگوان کو خوش کیا جائے جو بلائیں لانے کا خدا ہوتا ہے اسے رام کیا جائے اور اس سے اچھے حالات پیدا کرنے کی گزارشات کے لئے قربانیاں دی جاتی تھیں ہندوستانی سماج میں بھی دیویوں کے آستانوں پر قربانی دینے کی روایات قدیم ہیں جنوبی ہندوستان میں کرناٹک اندرپردیش اور تمیلناڈو میں بلخصوص آج بھی یہ روایتیں پائی جاتی ہیں وہ جو قربانی دیا کرتے ہیں یا تو مقامی دیوی ہوتی ہے یا کوئی قبیلے کی دیوی ہوتی ہے جس کی سامنے لوگ جانور کے قربانی دیتے ہیں عموماً وہ یا تو بکرا ہوتا ہے یا بھینس ہوتی ہے اندرپردیشتان میں تقریباً چودہ ہزار سیکریٹ گروفز ہوتے ہیں یعنی مقدس باغات یا مقدس جنگلات پائے جاتے ہیں ان جنگلات کے بارے میں یقیدہ ہے کہ یہاں دیویاں بستی ہیں اور ان کی حکمرانی چلتی ہے یہاں لوگ مقدس سفر پر یعنی یاترہ پر بھی آتے ہیں ہندویزم بدیزم جینیزم اور سکیزم میں ان مقدس علاقوں کے دورے ہوتے ہیں یہاں ٹیمپلز منسٹریز شرائنز اینڈ پلگریمیج سائٹس بھی ہوتے ہیں مہاراسترہ میں اس کی ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے یہاں بری ارواح پائی جاتی ہیں جنہیں ویٹیلا کہتے ہیں یہ خبرستانوں اور شمشان گھاٹ میں لاشوں کا شکار کرتے ہیں ایسا ان کے کخیدہ پایا جاتا ہے ان کی ناراضگی سے بچنے اور ان کی نازل کردہ مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے لوگ ان قبیس ارواح کے سامنے خربانی پیش کرتے ہیں اور کبھی بکرے کی خربانی اور کبھی مرگی کی خربانی وہ پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں پائے جانے والے تصورات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب ہم ان تصورات کا اسلامی تصور سے مقابلہ کرتے ہیں عید الازہاں ایک جشن ہے جس کی معاشی سماجی اور محولیاتی فوائد مسلم ہے یعنی اس کے ایکنومک بینیفٹس ہیں اس کے سوشل بینیفٹس ہیں اور اس کے انورانمنٹل بینیفٹس ہیں یہ نکتہ بہت تفصیل چاہتا ہے ابھی اس چھوٹے سے سپیچ میں ہم ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتے دیگر سماج میں جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان میں وہ عالمی امت کا احساس پائدہ نہیں ہوتا اور ایک ہی وقت میں پوری امت ایک مخصوص عبادت میں لگنے سے جو فوائد معاشی سماجی اور محولیاتی طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ تنہا تنہا چیدہ چیدہ گروہوں کے قربانیوں سے حاصل نہیں ہوتا عید الازہاں کی قربانی سے قبل یہ بھی نوٹ کرنی کی ضرورت ہے کہ پاک صاف ہونا ضروری ہے بہتر کپڑے پہننا ہے عید کی نماز ادا کرنی ہے جس سے امت میں اجتماعیت کا ایک شعور اور اس کا ایک احساس اُبھرتا ہے اور معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ان سب کے بعد قربانی دی جاتی ہے گویا جانوروں کی قربانی سے پہلے عبادتوں کا شعور مستحکم کیا جاتا ہے جبکہ دوسری قوموں کی قربانیوں کا جس کا ذکر میں نے بھی کیا اس طرح سے کسی اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا عیدِ قربان میں ایک امت ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور سماج میں کچھ لوگوں کے ساتھ سماجی رشتے ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں اور سماج میں غربہ بھی ہوتے ہیں تو عید کا دن سب سے اپنی خوشی بانٹنے کا دن ہوتا ہے اس لئے عموماً قربانی کے جانور کے تین حصے کیے جاتے ہیں ایک حصہ خود استعمال کرتے ہیں ایک حصہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور ایک حصہ قریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے دیگر امتوں کی قربانی میں ایک امت ہونے کا آئیڈیا اس قربانی کے ساتھ پیوس نہیں ہے ابھی میں نے جن قربانیوں کا ذکر کیا اس میں بھگوان دیوی دیوتا خبیص ارواح ان کے شرط سے بچنے کے لئے قربانی کی جاتی ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں دو قربانیوں کا ذکر ملتا ہے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ دو سٹوریز ملتی ہیں ایک حابیل قابیل کی قربانی اور ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی قرآن کے ان دونوں مقامات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قربانیاں نعوذ باللہ خدا کے خہر سے بچنے کے لئے یا اس کے ساتھ ایک بارگین کے لئے یہ قربانی نہیں دی گئی یہ بارگین ورڈ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں اسکالرز استعمال کرتے ہیں کہ دیگر مذہب کی جو قربانیاں ہیں اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ بھگوان کے ساتھ ایک بارگین ہوتا ہے کہ ہم جانور کی قربانی کریں گے اور تیری طرف سے عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے یہاں تو قربانی کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار اور جان نساری کا احد کرنا ہوتا ہے دیگر قربانیوں کے سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ خرائش جانور کی قربانی کرتے تو اس کا خون عبادتگاہ کی دیوار پر لے تھیڑتے اور اس کا گوشت دیوتا اور دیوی کے سامنے چڑھاتے اسلام صاف طور پر کہتا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہی نہ خون مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس نے ان کو تمہارے لئے مسقر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی حجت ہے نہ خون کی قربانی کا فلسفہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو بندہ مومن سے تو یہی توقع ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ خدا کی شکر گزاری اختیار کرے اور زندگی کے ہر مرحلے میں قربانی دینے کا عادی بنے غور کر کے دیکھئے کہ کلمہ شہادت کیا ہے کلمہ شہادت فکر و نظر کی قربانی ہوتی ہے نماز کیا ہے نماز انسانوں کے چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جب جاتا ہے تو وقت کی قربانی ہے زکاة کیا ہے مال میں سے سال میں ایک مرتبہ کچھ رقم کی قربانی ہوتی ہے حج کیا ہے صحیت تندرستی توانائی اس کی قربانی ہوتی ہے جب ایک لمبے سفر پر انسان اس زمانے میں نکلتا تھا بغرائیت کی قربانی کس چیز کی قربانی ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لئے مسکر کیا ہم اس سے بہت فائدے اٹھاتے ہیں جس کا ذکر اس رمضان میں میں نے دروس میں کئی مرتبہ کیا ہے اس نعمت کے پانے پر شکر گزاری اور جانور کو بطور خوراک استعمال کرنے پر جیسے اسے ہم کھاتے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی کے ذریعے ہم قربانی دیتے ہیں وہ یا ہم اپنے پسندیدہ کھانے کی قربانی دیتے ہیں دیگر قربانیوں میں ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ملتا کہ اس سے دل کی صفائی مقصود ہے یعنی تقوی مقصود ہے بندہ خدا سے محبت کریں اس کے حدود کا احترام کریں اس کے قانون کی پابندی کریں یہی تو تقوی ہے اور قربانی سے یہ مقصود ہے حدیث میں آتا ہے یا بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے وہ تمہارے قلوب اور عامال کو دیکھتا ہے اسلام کے تصور قربانی میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود بھی کھائیں اور معاشرے کے غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلائیں قربانی کے دن ہر شہر کا غریب اور نادار طبقہ گوشت سے مال امال ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اتنا گوشت ملتا ہے جو کئی دن کے لئے کافی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اسے سکھا کر سال بھر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں دو تین دن قبل دی ہندو اخبار میں ایک ریپورٹ آئی ہے آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر روزانہ ایک بلین پلیٹ کھانا ویسٹ ہوتا ہے ایک پلیٹ کھانا کا مطلب ایک آدمی کھا سکے ون بلین پلیٹ اف فوڈ گوز ویسٹ آپ کا گمان ہوتا ہوگا کہ ہوتلوں میں کھانا زیادہ زائے ہوتا ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ پھینکے جانے والے کھانے کا ساٹھ فیصد حصہ گھروں سے نکلتا ہے ٹونٹی ایٹ پرشنٹ ہوتلوں سے اور بخیہ ٹونٹ پرسنٹ دوسری جگہ سے نکلتا ہے اور حیرت کی بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ فوڈ ویسٹ ترقی آفتہ ممالک میں کم نکلتا ہے اور غریب ممالک میں زیادہ نکلتا ہے جبکہ لگ بھگ اتنی تعداد یعنی ون بلین لوگ روزانہ دنیا میں بھوکے سوتے ہیں یعنی آپ کے گھر کا ایک ویسٹ کھانا ایک ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے خوربانی ایک ایسی بانت ہے جس میں گلوبل ویسٹ نہیں نکلتا وہ تو گلوبل فیڈنگ ڈے ہوتا ہے خواتین حضرات اختتام میں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ بعض غیر مسلم دوست ہم سے یوں گفتگو کرتے ہیں جیسے گوشت خوری ایک حیوانی صفت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کر لیا باقی دنیا میں کوئی گوشت ہی نہیں کھاتا مجھے ایک غیر مسلم کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا تو وہ اس طرح سے گفتگو کر رہا تھا جیسا کہ مسلمان گوشت کھا کر کوئی غیر فطری کام کر رہے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ ساری دنیا میں اور انسانی تاریخ میں جانوروں کی قربانی کا رواج رہا ہے اور گوشت خوری انسان کی اصل پہچان رہی ہے اسلام میں قربانی کا اصل مقصد تو نفس کا تسکیہ ہے تقوی کی تقویت ہے وحدت امت کا احساس جانگوزی کرنا ہے اور گربہ پروری ہے دھیرے دھیرے دیگر سماجوں میں اصل مقصد ہٹ گیا اور روایات باقی رہ گئی ہیں کوئی انسان اگر ویجیٹیرین بننا چاہے تو وہ اس کا اپنا چائس ہے کسی سے جبرن فوڈ چائسز کے اختیار کرنے کے حق کو چھیننا ظلم ہے کوئی ویجیٹیرین بننا چاہے اس کی مرضی کوئی نانویج فوڈ کھانا چاہے وہ اس کی مرضی یہ بیسک رائٹ ہے کہیں اہمسہ اور ویجیٹیرینیزم کے نام پر مذہبی شدت پیدا کیا جاتا ہے اور اس نام سے پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے ایک ریسرچ سکالر نے گجرات میں جو ذات پات کی تفریق ہے ذاتوں کی درمیان جو کمپیٹیشن ہے اور ذاتیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس پسمندر میں ویجیٹیرینیزم کی فضیلت پر بہت سے گروپز وہاں بنائے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان سب سے مقصود اہنسہ نہیں تھا بلکہ ایک ہنسہ کی تیاری تھی جس میں خاص طبقے کے خلاف غیظ و غزب کے جذبات کو بھڑکانا اور انتقام کے جذبات پیدا کرنا تھا تفصیل کے تعلیم 359 پیجز کی پی ایش ڈی کی ریپورٹ ہے جو کارنل یونیورسٹی اتھاکہ نیو یارک کے ایک سکالر نے پیش کی ہے اسے آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ اس طرح کی جو پلیٹفارم بازدفے بنائے جاتے ہیں ان ریال سنس وہ دراصل اہنسہ کے نام پر اہنسہ کو کبھی کبھی پرموٹ کیا جاتا ہے اس پی ایش ڈی کی ریپورٹ کا نام ہے سیکریفائیس اہمسہ اینڈ ویجٹرینیزم پرگرام اٹ ڈی ڈیپ اینڈ آف نان وائلنس تو یہ خربانی کا فلسفہ اسلام میں یہ خربانی کی روایت تاریخ میں اور ہندوستان میں اس وقت جو گوشت خوری کل لے کر جو ایشیوز ہیں ان سب پر میں نے اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان موضوعات کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين